اب تک کی سب سے بڑی خبر مریم نواز وزیراعلا پنجاب منتخب ہو گئی ہیں وزیراعلا پنجاب کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور اب مریم نواز پنجاب کی اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعلا منتخب ہو گئی ہیں انہوں نے اپنے پانچ سالہ ٹرنیور کا پلان شیئر کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ لاہور میں ٹریفک کا مسئلہ حل کریں گی نوجوانوں کے لیے بلا سود کرزے پنجاب میں ائر ایمبولینس فری انٹرنیٹ اور تعلیم کا نظام بہتر کریں گی اب تک کی سب سے بڑی خبر مریم نواز وزیراعلا پنجاب منتخب ہو گئی ہیں وزیراعلا پنجاب کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور اب مریم نواز پنجاب کی اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعلا منتخب ہو گئی ہیں انہوں نے اپنے پانچ سالہ ٹرنیور کا پلان شیئر کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ لاہور میں ٹریفک کا مسئلہ حل کریں گی نوجوانوں کے لیے بلا سود کرزے پنجاب میں ائر ایمبولینس فری انٹرنیٹ اور تعلیم کا نظام بہتر کریں گی اب تک کی سب سے بڑی خبر مریم نواز وزیراعلا پنجاب منتخب ہو گئی ہیں وزیراعلا پنجاب کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور اب مریم نواز پنجاب کی اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعلا منتخب ہو گئی ہیں انہوں نے اپنے پانچ سالہ ٹرنیور کا پلان شیئر کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ لاہور میں ٹریفک کا مسئلہ حل کریں گی نوجوانوں کے لیے بلا سود کرزے پنجاب میں ائر ایمبولینس فری انٹرنیٹ اور تعلیم کا نظام بہتر کریں گی اب تک کی سب سے بڑی خبر مریم نواز وزیراعلا پنجاب منتخب ہو گئی ہیں وزیراعلا پنجاب کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور اب مریم نواز پنجاب کی اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعلا منتخب ہو گئی ہیں انہوں نے اپنے پانچ سالہ ٹرنیور کا پلان شیئر کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ لاہور میں ٹریفک کا مسئلہ حل کریں گی نوجوانوں کے لیے بلا سود کرزے پنجاب میں ائر ایمبولینس فری انٹرنیٹ اور تعلیم کا نظام بہتر کریں گی اب تک کی سب سے بڑی خبر مریم نواز وزیراعلا پنجاب منتخب ہو گئی ہیں وزیراعلا پنجاب کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور اب مریم نواز پنجاب کی اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعلا منتخب ہو گئی ہیں انہوں نے اپنے پانچ سالہ ٹرنیور کا پلان شیئر کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ لاہور میں ٹریفک کا مسئلہ حل کریں گی نوجوانوں کے لیے بلا سود کرزے پنجاب میں ائر ایمبولینس فری انٹرنیٹ اور تعلیم کا نظام بہتر کریں گی